مدینہ کی وادیوں میں چل کر رسول کی بارگاہ میں دو تین شیر نظر کرتے ہیں آپ کی متوجہ ہے نا میری طرف بسم اللہ سلامت سنیں آپ اگر آپ میری بات اپنے دل کو چھوئے نا تو زبان تک لانا آپ کا کام ہے دل تک پہنچانا میرا کام ہے اور اس ذکر کا کام ہے اس بات کو زبان تک لانا آپ کا کام ہے نظر کہتا ہوں یہ اسلام کیا ہے عطائے محمد یہ اسلام کیا ہے عطائے محمد آئیے ملکل میرے بھائی یہ بھی انہی کے خادموں کے خادم ہیں تو ان کا ردبہ بھی عالی ہے اور اجازت جو یہاں کے علماء کرام بیٹھے ہیں اس پر جتنے لوگ میرے بھائی اور مجھے نام یاد نہیں ہے ان سب کی اجازت لیتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں آئیے بھائی بیٹھیں یہ اسلام کیا ہے یہ اسلام کیا ہے عطائے محمد یہ اسلام کیا ہے یہ اسلام کیا ہے عطائے محمد ہے قرآن میں دلہت سنائے محمد ہے قرآن میں دلہت سنائے محمد اور آپ کا رتبہ کیسا ہے اس رسول کی بارگاہ میں سنیں ارے غریب و یتیم کفا کا کشوں کو غریب و یتیم غریب و یتیم کفا کا کشوں کو کلیجے سے اپنے لگائے محمد کلیجے سے اپنے لگائے محمد تو نہیں گر سکے گا وہ انسان جہاں میں سنیں جس جگہ پہ آپ بیٹھیں وہ منصوب ہو گیا ہے آل محمد سے سنیں کیا بات ہیں اس خانوادی کی نہیں گر سکے گا وہ انسان جہاں میں جسے ہر قدم پر اٹھائے محمد جسے ہر قدم پر اٹھائے اٹھائے محمد اٹھائے چاند دیکھ رہا ہے نا پھر اپس میں ان کو ملائے محمد پھر اپس میں ان کو ملائے محمد محمد ملے گی ملے گی بلندی اسی کو خدا سے تیرے در پہ جو سر جھکا ہے محمد سبان اللہ تیرے در پہ جو سر جھکا ہے محمد مل گئے سب شریک ہو یار سب بولیں جیو حیدری پھر اپس میں ان کو ملائے محمد ملے گی بلندی اسی کو خدا سے تیرے در پہ جو سر جھکا ہے جھکا ہے محمد تو یہ ان لوگوں کے لئے جو کہتے رہتے ہیں مقدر کے مارے یہ کہتے رہیں گے ارے مقدر مقدر کے مارے یہ کہتے رہیں گے بگاڑے خدا بنائے محمد مقدر کے مارے یہ کہتے رہیں گے بگاڑے خدا بنائے محمد کس کے چاہنے والے ہیں آپ فخر محسوس کریں شیئر نہ ذکرتا ہوں ارے حقیقت تو دیکھو کہ دو کہ دوزخ کی آتشیں ہاں حقیقت تو دیکھو کہ دوزخ کی آتشیں آتش بچوں کے لئے کہتے ہاں حقیقت تو دیکھو محمد کہ دوزخ کی آتشیں جلائے خدا بجھائے محمد سبحان اللہ جلائے جلائے خدا بجھائے محمد یہ اسلام کیا ہے عطائے محمد ہے قرآن مدغت سنائے محمد محمد